موسیقی ایک خراف یعنی مجبری کیا جائے وہ ان کی درحاصرات کر دی گئی ہے یعنی کہ فیصلہ اس فیصلے سے ان کے سزائیں بحال ہیں اور اب جو جب واپس آئیں گے تو کنی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں گے گرفتار ہوں گے یا یہ عدالتوں کی سوابدید پر کیا فیصلے کرتے ہیں یہ ہمارا موضوع رہے گا اور جہوٹونم جو مام دماغہ ہے اس کے تانے بانے افغانستان تک جا ملتے ہیں اور ماسٹر مائنٹ گرفتار ہو گئے یہ بہت بڑی کامجابی ہے افغانستان سے امریکن فوجوں کی واپسی جو تقریباً میڈ سیپٹیمبر میں اسپیکٹڈ ہے لیکن اس سے پہلے ہی طالبان تقریباً افغانستان کے سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ رکبے پاریس فرکتوں کی حکمرانی ہے اور شاہی فوجیں جن کو ہم سرکاری فوجیں کہتے ہیں وہ اتحار ڈال رہی گئے اس پر بات کریں گے افغانستان زرداری صاحب ہمارے تیسے موجود رہے گا انہوں نے لاہور میں اس وقت پڑا او ڈالا ہوا ہے اور شیسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں سب سے ہیں ملاقات جو ہے وہ پرویز علاج صاحب سے ہوئی اور پھر میاں مندود رہن بٹو صاحب سے آج بھی ملاقاتیں جاری ہیں کیا ہونے جاری ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں میاں حبیب صاحب ہیں سینر جنرلسٹ ہیں سینر جنرلسٹ ہیں اور افتاب باجوہ صاحب ہمارے قانون اور قانون اصد محمود صاحب ہمارے گروز سینر تجھیکار موجود ہیں سٹارٹرشتے لیتی ہیں افتاب باجوہ صاحب آپ سے کیونکہ فیصلہ تیکنیک کرنا ہے تو مہارے قانون اس کا جواب دے سکتے ہیں میاں نوازشیف صاحب کنویکٹیڈ ہیں دو کسز میں ایمن فیلڈ اور الازیزیم اور ایمن فیلڈ میں دس سال سزا ہوئی تھی جو اتساب جاج تھے اس وقت دونوں فریقان یہ کہہ رہے تھے یعنی میاں نوازشیف صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جب جج نے کہا مجھ پر دباؤ تھا وغیرہ وغیرہ فوت بھی ہو چکے ہیں تو انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی کہ سزاؤں کے خلاف چلتی رہی آزم نظیر تارٹ صاحب ان کی طرف سے پیش ہوتے رہے میاں صاحب کی طرف سے پھر انہوں نے عدالت کی معاملت کی آج یہ فیصلہ جو سارے ضرور آگیا ہے کہ کسی بھی کنویکٹڈ کو اور خاص پر مفرور ہو بالکل کوئی کسی کندریات نہیں دیا سکے کیا کہیں گے دیکھئے سب سے پہلے در ایک ازارش کروں گا اپیل جو ہوتی ہے کانٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے وہ ٹرائل کا ایک حصہ ہوتا ہے اپیل جو ہے اب جب اپیل میں بات گئی تھی تو اپیل میں آپ کوئی بھی ایڈیشنل ایویڈنس عدالت کو دے سکتے ہیں یہ اختیار ہے ضابطہ فوجداری میں یہ موجود ہے دفعہ لیکن دیکھئے جب یہ الزام آپ لگاتے ہیں کہ جی وہ جائش صاحب جو تھے وہ منورت تھے کس نے کیے پہلے تو یہ ایک تحقیق ہونی تھی جو ابھی تک نہیں ہوئی جائش صاحب ہی فوت ہو گئے وہ معاملہ ابھی کا بھی جو ہے پینڈنگ ہے دوسری بات یہ چاہیے تھے ملزمان کو اگر انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ جائش صاحب جو بائشت تھے یا وہ انڈر پریشت تھے تو پھر اس کے لیے انہوں نے اپلیکیشن کیوں نہیں ہائی کورٹ میں دی ایڈیشنل ایویڈنس کی وہ ثبوت جتنے بھی فلمیں بنائی ہوئی تھی مدینہ کی یا جاتی عمرہ کی جہاں جہاں کے بھی تھی ان کے پاس کیونکہ سارے ان کے خلاف جا رہی تھی اس لیے انہوں نے اس کو پارٹ نہیں بنایا اگر بناتے تو وہ سکتا ہے بڑی ہیوی پریس کانفرنس ہوئی تھی مریم نواز شیح صاحبہ کی تو پھر جب وہ باؤنس ہوا جو ویڈیو بنانا بھی جو رہا ہے اس کو پروسیڈ کیا جائے تو پھر پی سی آٹیا گیا میں وہی بزاش کرتا ہوں اب ایک اپلی لیتے ہیں کوٹ کے اندر اب جب بھی کوئی سٹینڈ لیتے ہیں کوٹ کے اندر کوٹ اس کا ایویڈنس مانگتی ہے اب اختیار تھا اپلیٹ کوٹ کے پاس اگر یہ اپلیکیشن فائل کرتے اپلیٹ کوٹ کو کہتے ہیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جاج کیا نیوٹرل تھا یا نہیں تھا اگر اپلیٹنس سپورٹ کرتے ہیں یعنی آپ کیسے استغاثہ کو تو فیصل جاج نے اس پر کرنا ہے جاج پیاج تھا نہیں تھا کیا تھا کہاں سے اس کو دباؤ تھا نہیں نیب کی طرف سے بھی ایک اپل اس کی سزا بڑھائی جائے کیونکہ جاج صاحب نے ملزمان کے سزا کم دیا اور ایک میں بری بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب جب تک ججمنٹ آجے گی تو اس کو سب پتا چل جائے گا جاج صاحب نے کس پر لائے کرتے ہوئے یہ فیصلہ دی ہے درست ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں نہیں فیصلہ کرنا ہے لیکن یہ راستہ تو رکھا گیا اس میں ہمیں بلکہ ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اس فیصلے کو کیونکہ انہوں نے ایک جو نکتہ رکھا ہے کہ جب یہ نیم یا نوازشی صاحب پکڑے جاتے ہیں یا خود واپس آتے ہیں تو انہیں عدالتوں میں وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اپنی پھر عدالتیں دیکھیں گے اسی عدالت میں نہیں آئیں گے اب فیصلہ ہو چکا ہے اس کے پاس سیکنڈ اپیل کا حق نہیں ہے اس کوڈ کو وہ جائیں گے سپریم کو دوسری بات دیکھیں بہت قانون جو ہے نیپ کا جو بنا ہے تھرٹی فور سیکشن ہے صرف صرف بات اتنی ہے یہ کپ آپ نے چاہے کا مجھے دیا ہے آج پینے کے لیے مجھ سے یہ پوچھے آپ یا کنہ صاحب پوچھتے ہیں یا عبیب صاحب پوچھتے ہیں کہ باجر صاحب یہ بتائیے کپ کہاں سے آیا میں صرف اتنا ہے میں صرف اتنا ہے نیپ کی عدالت میں بھی ملزمان سے کہ یہ جتنی جیدہ دادیں آپ نے بنائی ہیں یہ کہاں سے بنائی ہیں نہیں میں نہیں ٹریل دے دوں آپ کے دادا یہ تھے باپ یہ تھے اور آپ یہ ہیں اس وقت اس کا ہمیں بتا دیں یہ سب کچھ آیا کہاں سے سوال اکرم مجھ سے اب تو میرا خیرے ڈیبیٹ کر کر پاکستان قومن چیزوں سے لا تعلق ہوتی جاری ہے کہ مثلا نیپ جو قانون ہے تیس دن میں فیصلہ ہونا ہے کوئی بھی ہونا ہے کسی کے حقے میں خلاف ہونا ہے وہ نہیں ہوتا اب عدالتوں میں جاتے ہیں پھول نشاور کی جاتے ہیں کبھی کوئی بیل پر جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے یہ نیز بنی گئے یا میلے لگے ہوئے ہیں اب قوم اس سے جو کوئی فیصلوں کے مطلق کبھی کوئی اچھی رائے رکھتی ہے کہ عدالتوں سے کوئی اچھی فیصل لیں گے نہیں دیکھیں جی پاکستان کی جتنی عدالتیں ہیں اور پاکستان کا جتنا سسٹم ہے نا یہ ملزم کو سپورٹ کرتا ہے مدعی کو نہیں کرتا یہ تمام طرح شک کے فائدے بھی ملزم کو ملتے ہیں اور تمام طرح جتنا بھی سسٹم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے کہ ملزم جو ہے اس بھی یہاں کہا جاتا ہے فیورٹ چائیڈ آف لاو ملزم جو ہے وہ عدالت کا فیورٹ قانون کا فیورٹ بچہ ہے یہاں سے یہ اندازہ لگائیں یہ پاکستان کا سسٹم سپورٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ جو ہے جرم کرنے جرم کی طرف راگب کرتے ہیں اور یہ یقین کریں کہ پاکستان میں جو ہے وہ بقیدہ طور پر یہ گروہ بنے ہوئے ہیں جو آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ جرم کر کے آجائیں ستہی خیرانے جناب سے اللہ مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جب جس سوسائیٹی میں یہ آپ چھوٹے چھوٹے گینگ کرتے تھے نا نا چھوٹے چھوٹے گینگ نہیں پاکستان کے یہ اتنے بڑے بڑے مافیات ہیں ملک کو سٹیک پہ لگا آپ کسی ملک میں دنیا کے ملک میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ لانچیں بر بر کہ آپ پیسے باہر لے جائیں اور پھر آپ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے پاکستان میں ہر بندہ میں سمجھتا ہوں بیروکریٹ نے ہماری عسکری شخصیات نے ہمارے بزنس مین نے پتہ نہیں ان کو اتبار نہیں رہا تھا پچھلے دور میں کہ شاید پاکستان نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا یہ تو ہر بندہ پاکستان سے باہر پیسہ لے گیا ہے تو اگر پاکستان میں کرپشن کر کے یہیں لگایا ہوتا ہے پھر بھی کوئی خیریت تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہاں سے تو پیسہ سارا آپ جو ہے وہ باہر لے گئے ہوئے ہیں پاکستان کو تو قدال کر کے رکھ دیا تھا آپ نے تو یہ ایک تو یہ دوسرا یہ جو آج فیصلہ ہے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں نہ مجھے اس کی موش وغافیوں کا پتہ ہے لیکن ایک بندہ جو بھاگا ہوا ہے جو فیس نہیں کر رہا وہ اس کو کیا اپیل کا حاصل ہے اس کو بقیدہ طور پر اجازت دیا لیکن عدالت نے جتنے پیلٹ کے لئے اجازت دی وہ نہیں آئے یعنی عدالتوں بلاتی نہیں نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ خود فیس نہیں کر سکتا عدالتوں کو تو وہ اپنے وقل آ کے ذریعے جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے رائت دی جائے میں پاکستان میں میں نے آنا نہیں میں پاکستان میں میں نے آنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے فسیلیٹیٹ کیا جائے مجھے معاف کر دیا مجھے بری کر دیا جائے میرے یہ قانونی حق ہے پتہ نہیں پاکستان میں قانون کیا ہے یا لوگ جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ ہمارے تابعے مانتے ہیں یقین بھی کرتے ہیں کیا کہیں گے اس فیصلے کے مطلق کہ میاں نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے جو عظم نظیر طارد صاحب نے کہا جی اس طرح پریسیڈن موجود ہیں پرینڈنگ کر دیا جائے ہمیں درخواست واپس دے بھی جائے اچھا دیکھیں پاکستان کے اندر جس طرح کئی جو فیصلے ہیں جو بھی ہے میں عدالت کے ایشو پہ تو بات نہیں کرتا اس کا ڈیکورم ہے اپنا اور میں اس کا بڑا اعترام کرتا ہوں جو بھی ہے بارال میں اپنی عدالتوں پر اعتبار بھی کرتا ہوں اور میں اپنی عدالتی نظام کے اندر ڈیفنیٹلی کچھ مسائل بھی ہے لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل سفید کالا ہے اور کالا سفید ایسا بھی نہیں ہے عدالتوں کے اندر ابھی میاں صاحب نے بات کی کہ جناب یہاں گینگز بنے ہیں تو ضرور منشن کریں وہ گینگز کون سے جو بلا گے کہتے ہیں آپ کو انصاف دے دیں گے یہاں آپ کو کسی کیس سے چھڑا دیں گے یہاں پوائنٹ جو اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو پورا سسٹم ہے جب یہ گورنمنٹ گئی تھی جب اقتدار میں آئی تھی تو دو بڑے نارے تھے میں بار بار اس کے اوپر کہتا ہوں کہ جب پنامہ کیس تھا اور کرپشن کی باتیں کی جا رہی تھی اور اس کی وجہ سے ایک پرائیم نیسٹر کو آپ نے اتار کے ہٹا دیا اور پھر کہا کہ اس سے بڑا چور کوئی نہیں اس سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں اور دو بڑی شخص سے آتی میں وہی کہہ رہو نا اب ایک شخص جو تھے وہ کنٹینر پر چپ کی جب یہ باتیں کر رہے تھے تو قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ میں اقتدار میں آتا ہی ایک ایک پینی باب حصول کر لوں گا اور یہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں انہیں میں اندر کر دوں گا اوکے ساری قوم نے آپ کو ووٹ دے دیئے اس کے بعد دو بڑی شخصیات ایک کا نام آصف علی زرداری تھا اور ایک کا نام تھا نواز شریف ان دونوں کے بارے میں کہا ہے تین سال کے بعد تین سال کے بعد آج کی ڈیٹ تک آپ کوئی کیس پروپ نہیں کر سکے یہ سوال اگر آپ اکتر میں کروں ملک میں بادشاہ تو نہیں اگر اسال اٹکایا جائے چونکہ انہوں نے تو پرسیکوشن میں جو استغاثہ ہے اس نے دینا یہ ہے کیس جی میں وہی کہہ رہا ہوں اب ہوتا کیا ہے ہوتا کیا میں استغاثہ کی اندر ہی بتا رہا ہوں میں اب نیب کے کیس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں یہاں بھی میرے بھائی نے جو بڑے سینئر لائر بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں ان کے انہوں نے کہا جی کہ یہ بتانا یہ کپ کہا سے آیا یہ آپ نے بتانا تھا اصل میں نیب کا جو میں ابھی تک اندرشنڈی میں نے شہر کے اندر ایک لمبے رسے تک crime reporting بھی کی ہے جو پولیس کا سسٹم میں نا وہ لائدہ ہے کہ یا درج ہو جاتی اور پھر پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے پھر ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا اور پھر وہ کیس میں جاتا ہے نیب کا ایک ایسا ایشو ہے نیب کے اندر پہلے پوری انویسٹیگیشن ہو چکی ہوتی ہے تمام ایویڈنسز کٹھی کرنے کے بعد آگے سسٹم چلتا ہے وہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کیس میں کتنی ایویڈنسز ہے اگر یہ فال کرتا ہے اس کے اندر کے پروو ہو جائے گا پھر نیب اس کو ٹیک آور کرتا ہے اچھا اگر آپ نے سارا کچھ لیا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری فائلیں آتی تھی ٹی وی پہ چلتی تھی یہ وہ اتنا کچھ آ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین سال کے بعد آپ جن لوگوں کے نام لیتے ہیں آصف علی زرداری چلے نواز شریف کو چھوڑیں زرداری صاحب تو اس وقت پورے ملک کے اندر مومنٹ کر رہے ہیں پولٹیکل مومنٹ کر رہے ہیں ابھی آپ کے اس پرویر میں وہی کہہ رہو نا آپ چھوڑیں جی فرس ٹیئر کے لوگ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لے لیں آپ خواجہ ساد رفیق لے لیں خواجہ عمران نظیر لے لیں یہ ان کے وہ جو یہ تھرڈ نہیں ہے سیکنڈ کر لیں آپ اسے میں کہتا ہوں یہ لوگ بھی باہر آ چکے ہیں آپ کے پرائیم منسٹر یہاں امریکہ جاتے اور وہاں جا کے اعلان کرتے ہیں میں ایسی بھی اتروا دوں گا جیل میں اور یہ بھی اتروا دوں گا ہم یہ بھی سین دیکھتے رہے ہیں کہ انتہائی اہم دورے پر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں جیل میں سے آج وہ بندہ جو جس کا ایسی اتوارنا تھا وہ باہر بیٹا ہے اور ہم یہ بات دیکھیں فیر ٹرائل کا رائٹ سب کو ہے میں یہاں یہ بھی ہے یہاں بہت سارے لوگ میں صرف فیض احمد فیض کو یہاں اس ملکہ قدار بھی کہا گیا یہاں بھی ایک ایمیج کریئیٹ کی جاتی ہے لوگوں کی لیکن جب کورٹ میں چیزیں جاتی ہیں تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو فیر ٹرائل ملے جی میں وہی کہہ رہو نا اب یہاں پر یہاں تو آپ نظام لائیں بالکل فیر یہاں اگر یہ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان نے جنار لگا تھا کون سا طریقہ استعمال کرتا کہ عدالتوں سے ماورہ ماورہ یہ تو وہ بتاتے نا یہ تو وہ بتائیں نا یہ وہ بتائیں کہ ان کے پاس کون سا طریقہ ہے وہ ناکام کیوں یہ میں تو ان کا سپوکسپرسن نہیں ہوں میں تو سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ اس ملک میں دو نظام کیوں ہیں آپ کو نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے تھے ہم سارے یہاں بیٹے ہوئے ہیں کسی نے پوچھا کہ مشرف صاحب گئے ہیں تو ان کے بارے میں عدالتوں نے کیا کیا یہ مشرف صاحب کو کون واپس لے کے آئے گا ہم لنک کرتے ہیں آج ہم کیس کر رہے تھے ایون فیلڈ کا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ یہاں اس ملک کے اندر جس لیبل کے اوپر بات کی جاتا ہے ہزار بندہ چوری کرتے ہیں پہلے پہلے نو سو نوڑی نمی کو پکڑا وہ بنید ہے ہم نے باپس کے لیے بعد گئے ہیں وہ پوچھے سارے ہوں بعد گئے ہیں باہر صاحب نے کہہ نہ صاحب کوئی آدمی موضعی بنے اس کی بات کر سکتا ہے میرے بھی نے کہہ جو بنید ہے وہ رجسٹر ہے مسئلا تو یہ کہ آپ سے پوچھ رہے کہ автомобریان موازشدہ نے رکھا یہ دیکھتے ہیں وہ نے کہا کہ میں رہت کو بلا لیتی ہوں اگر وہ فے ٹرائل کی ڈیمانڈ کا رہا ہوں میرا خالہ آپ کے ساتھ بھی یا میرے ساتھ بھی میں فیئر ٹرائل کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کم سے ججاب وہ کرر کیے جائے انہوں نے جج کا نہیں کہا انہوں نے یہ کا بہن وہ جج مثالو تھے فیئر ٹرائل کی مانگیں گے انہوں نے کام ریپورٹننگ پوٹنگ کرتے رہے ہیں میں ساڑھے تین ساتھ ای سی ایل میں رہا ہوں ٹھیک ہو گیا نیب میں جو ہے نا یہ لوگ جیسے ہار اور پتھر اور پھولوں کے توڑے پیچھے رکھے ہوتے ہیں ٹرالیوں پر اوکرن صاحب وہ بندوں کو تو ایسے آدھے گھنٹے میں سارا کوئی گلوا لیتے ہیں یہ بتائیے کہ نیب انیویسٹیگیشن کر سکی ہے جب وہ کئی دفعہ کہتے ہیں ہمارے ملزم ہمیں جواب ہی نہیں دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین چیزیں میں آپ سے کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے ہم جس طرح مرضیہ کہہ لیں اس ملک کے اندر امید اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ یہ ہے ہم جو مرضیہ کہہ لیں ہماری اپنی عدلیہ ہے ہم اس پر بہتاشا تنقیب بھی کرتے ہیں بٹ لیٹ می ٹیل یوں کہ جس طرح ہماری حکومتی ادارے ہیں جو جس طرح ترکے سے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں and you trust me کہ اگر ہماری عدالتیں چاہے وہ زلحی سطح پہ ہوں یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی بات کریں اگر یہ نہ ہوں تو میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے لوگوں کہ یہاں پہ لوگ گردنیں اتار گئیں کیونکہ trust me اس کے وجہ میں بتاؤں اکتیس خاندان ابھی بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ جی اس پورے ملک کو یہ تھرٹی ون فیملیز ہیں جو کہ مافیا کی شکل کے اندر آہ باجوا صاحب نے سیسیلین مافیا کا نام لیا تھا دے آر ایگزیکٹلی لگ دیا ہے باجہ صاحب نے سپریم کورٹ نے لیا تھا جی جی یہ کتیس آہ نہیں انہوں نے ابھی تذکرہ کیا ہے آئی انڈرسٹینڈ یہ کتیس فیملیز ہیں جو پاکستان کو رول کر رہی ہیں یہ سارا کاروبار یہ سارا بزنس ہی ہر چیز ان کے کنٹرول کے اندر ہے دوسرے میں آپ سے بتاؤں جب ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے آخری امید ہے تو اس کے اندر میرا خیال ہے بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے why it is so I still believe کہ آپ جب کوئی بھی law کا graduate ہے جب وہ پاسٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر choice دی جاتی ہے جی کہ آپ نے وکیل بننا ہے یا آپ نے جج بننا ہے اس کے بعد وہ زندگی بھر اسی track کے اوپر چلتا ہے جج کا انمیس سے بھی مختلف ہے آپ اس کو جب اکیڈمی میں پڑھا جاتا ہے تو بقیدہ اس کی mind کو پڑھا جاتا ہے ریکمینٹیشن کی جاتی ہیں وکیل جو ہے وہ جج کی طرف نہیں جا سکتا ہے جج جو ہے وہ وکیل بن سکتا ہے پھر دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ جی بینچ اور بار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے ایک دوسرے کو protection دیں گے تو you can make out کہ پھر justice اس طریقے سے آپ کو ملک کے اندر نہیں ہوتا وہ نظر آئے گا میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ بالکل عدلیہ کے اندر جو induction ہے that is something very important اس کے اوپر بڑا seriously غور کرنا چاہیے دوسری چیز ہے اب مکننہ کی بات کرتے ہیں آپ وہ لوگ جو legislation کرنے والے لوگ ہیں اب ہوا یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی آپ یعنی عدلیہ کے حوالے ہوگے آپ اس کی مرضی ہے اس نے جو مرضی آپ کے ساتھ کرے اور یہ جو مکننہ کے لوگ بیٹھے ہیں ہم پھر اگین دوسری دنیا سے ہٹ کے چلتے ہیں کہ وہاں قوانین بنایا جاتے ہیں اور وہ ہمارے ان کی جو عدالتیں ہوتی ہیں ان قوانین کی اوپر عمل کرواتی ہیں یہاں پہ انہوں نے نہ آپ کے پاس اتنی تعداد میں ممبرز ہوں نہ آپ کسی ترقی قانون سازی کریں تو سرٹلی یہ ہوج پر چلتا رہ گا یعنی آپ ایک عدالت دوسری عدالت تیسری عدالت اور یہ ویشس سائیکل جو چلتا ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آتا یہ ہمیں سسٹم کو بھی میرا حیال ہے ہمیں بڑا سیریسی دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں تک اب دوسری چیز نہ ماخری بات آپ سے کہوں گا یہ نا ایوری ٹائم ونیو سوچ آن دی ٹی وی آصف زرداری کا نام سن رہے ہیں آپ نواز شریف کا نام سن رہے ہیں اچھا عمران خان کا نام سن رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہماری کب ان جیسے لوگوں سے جان چھوٹے گئے یہ شخصیت پرستی نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ یقین مانیں اس ملک کے اندر بہت اہل لوگ ہیں بڑے سمیدار لوگ ہیں بڑا ویجنری بڑے ہائی آئی کوئی لیول کے لوگ ہیں ان کو آپ کس طرح کی اپنی کوئی نہیں یہ توہینہ حدالت تو نہیں ہے کہ ججز کی انڈیکشن جو ہے مسلم آگ سیبل جائے کے امتحان پاس کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہے پی سی ایس کرتے ہیں بڑا مشکل ہے سی ایس بہت مشکل ہے ایک زمانے میں سی ایس جو تھے وہ ججز میں آتے تھے مطلب سیبل جائے تو بنتا ہے کتنے مخصوص سیٹیں ہیں تو ہزار ہاتھ میں سے جاتا ہے جو ہائی کوٹ کا جج بنتا ہے وہ سیدہ آپ میں سے بن جاتا ہے کیا اس کو تبدیل کرنے میں کوئی جورا میں بات کرنے میں اس پر آگاز کرنا چاہیے میں بلکل اس حق میں ہوں یہ جو طریقہ کا آج کل ہمارا ہائی کوٹ کے ججز کا بنا ہویا بنانے کا یہ درست نہیں یہ کہلے ان کے اپنے چیمبر کے کیسید بیت اشاہ ہوتے ہیں پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں اب بھی اگرہ اٹھا کے دیکھیں گے نا ججز کی لسٹ کو تو موسٹلی جو ہیں ہمارے جو ججز ہیں وہ جو سپریم پورٹ رائی کوٹ ججز کے جونئر بنے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو ان کے ہی دفتروں کے لڑکے ہائی کوٹ کے جج بنے ہوئے ہیں ان کو ہی بنایا جا رہا ہے کیوں یہ جو ٹھارویں ترمیم جو ہماری ملک کے لیے انتہائی ختمناک ترمیم میں تو اسے کہتا ہوں ایسا ہی ہو اس نے بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا اس ملک کا جوسیج سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا اس نے پہلے صرف اختیار ہوتا تھا چیم جسٹس لاہور آئی کو لاہور کے پاس یہ کوئی بھی سبے کا ہے ہمیں پتا ہے کہ سمریکہ سے بھوا کرنے کے پاس جاتی تھی وزیرا کے پاس جاتی تھی صدر کے پاس جاتی جی اب بن گیا مالا جناب جنوی جنویشل کمیشن بن گیا پھر اس کے بعد جنویشل کمیشن کے بعد ایک اور جنویشل جو ہے سمریکہ اندر جو ہے وہ کمیٹیک بنی لیکن اس میں جنوی نہیں اس میں پھر ججمنٹ آگئی وہ تبدیل کرنی پڑی انٹرمی ترمیم کو اس میں فدر جو ایمنٹمنٹ کرنے کے لیے جو جنویشل کمیشن نے کہا کہ کوئی کردار اس میں نہیں ہے اب کوئی کردار نہیں ہے جس کی وجہ سے اب جو ہے میں سمجھتا ہوں مند مانیاں کر رہے ہیں ہمارے دیس کوئی جو ہے فجا یہ ہے کہ سراٹ آتی ہے تو پینسٹھ سال سکت ہو رہے گی وہ جو بھی مانشٹ کے طور پر ہے جہاں ان کے کیسے تھے جہاں وہاں باقیدہ پر کسی کے خلاف کیسے لڑ رہے ہوتے تھے کسی کے خلاف میں لڑ رہے ہوتے تھے تو بات اس کو بدلنا کو بوری بات تو نہیں ہے نہیں اب تو حالت یہ ہوگی اکبال صاحب آپ میں میرا پروفیشن ہے اب تو ججس کے بیٹے بھائی بھائیوں سالوں کو رشتہ داروں کو علیف ملتا دوسرے وکیل کو تو ملتا ہی نہیں بلکل ٹھیک ہے یہ کوئی آپ کو بتا دوں اور میں بلکل یہ بات کہنے میں آر محسوس نہیں کرتا کیونکہ میں وکیلوں کا نمائندہ رہ چکا ہوں اب بھی مجھے وکیل مانتے ہیں اس لیے میں یہ بات دھرلے سے کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے ہم عددیوں کو بچانا چاہتے ہیں ہم اس لیے بات کر رہے ہیں نمبر آف کیسی جب ہم کہتے ہیں ایک منزہ ہزار کیسی سپریم کورٹہ پاکستان میں اسے دران اور بات دوسری کارے تھے اس وقت پینڈنگ ہے میں نے ایک دفعہ گوھر کیا کہ کیسیز کی تعداد زیادہ کیوں ہے مجھے بتائیے کہ ریمنون ڈیپارٹمنٹ میں ایک تحصیل در فیصلہ کرتا ہے وہ آٹومیٹر کے پاس کوئی جاتا ہے کوئی اسی کے پاس جاتا ہے یعنی وہ الہدہ الہدہ کی شیئر پر پیدا ہے وہی کے سیبر کوڈ میں چل رہے ہیں وہی ڈی کرپشن کے جائے پر پاس چل رہے ہیں وہی ہائی کوڈ میں چل رہے ہیں اگر آپ وہ ایک کیس کو دیکھیں کہ جو اپیلیبل میٹر ہے وہ اور کہیں کہ کسی جگہ کیوں چل سکتا ہے تو گلے تو آپ ایرہ سا ڈالا ہوا ہے وہ اقبال شاہ صاحب کہنے دن سو کو تے اینڈ پہ کیا وہ سواتھ رہ سرے تے گھنڈ بات یہ ہے کہ پاکستان میں نا جسٹس پارسیل ہے یہ سمجھ لیا آپ جنہاں گھڑ پاؤ ہو نہ مٹھا نہیں اس میں سب نہیں کہہ سکتے وہ اس لیے نہیں 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 میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ آپ میں آپ کیل کر سکتے ہیں ہاں بلکل میری پاس سکتے ہیں صاحب کا کئی ایک صدر رہ چکے ہیں وہ کہتے تھے اس وقت تو گواہ بھی مر جاتے تھے اور اجنا فائلیں گم کرا دیں فائلیں گم ہو جاتے تھے ہاں تو میرا بھی کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ یہاں منیج کرنی پڑتی ہیں چیزیں انصاف حاصل کرنے کے لیے آپ کو انصاف لینے کے لیے بھی چیزیں منیج کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں اس لیے میں کہتا ہوں جسٹس پارسیل ہے کہ یہاں آپ جتنا مہنگا وکیل کرنا ہے کروڑ کروڑر پہ وکیلوں کی فیس ہو گئی ہے تو کوئی عام آدمی وکیل کرنے کی جرت کر سکتا ہے وہ تو غریب آدمی کا کیس تو وکیل جو ہے وہ بیڑے گر کر دیتا ہے وہ وکیل کرتا ہے جس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا وہ اس بچارے کا کیس کیا آدالت کے سامنے پیش کرے گا وہ یا اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے دوسری طرف جو تگڑا بندہ ہے اس نے آہ ہائی کورڈ بار کا صدر کیا ہوا ہے یا اس نے کوئی کروڑر پہ لینے والا وکیل کیا ہے جس کے عادے شگرد جائے ہیں وہ جاج ہیں تو وہ وہ بچارہ کیا کر لے گا اس لیے یہ یہ سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں دنیا میں ایسے نہیں ہوتا یہ پاکستانی واحد ملک ہے جہاں جو ہے نا وہ ساری جتنی سہولتیں ہیں وہ مجرم کو مجرم کے لیے ہیں کہ وہ جس طریقے سے مرضی جو ہے وہ جرم بھی کرے اور دندناتا بھی پھرے اور پھر سب کا مزاق بھی اڑاتا ہے پھرے کہ میرے کو کی کٹ لیا جے یہ صرف پاکستان میں دنیا میں کہیں یہ ایسا نہیں ہوتا نہیں جب 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 آپ نے دیکھا کہ مرڈل جو ہے یعنی جو جو مقتول ہے اس کو بیتنا لمبہ عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے ان کے وارسہ وہ تو پھر وہ راستے میں قتل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہے تو اچھا لوگ خود کیوں انصاف لیتے ہیں کیوں مار دیتے ہیں اگلے بندے کو اس لیے کیا کہیں گے آپ کی ساری طرح کو ٹین سے ضرب دے لیں اور پھر دس سال سے ضرب دے لیں آپ ایک وکیل نہیں کر سکتے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف اور قانون ہے وہ مکڑی کے اس جالے کی طرح جس میں چھوٹے اشراطل طورز تو آ جاتے ہیں باقی نہیں آ سکتے اچھا اس میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے نا اس میں صرف ججز ذمہ دار نہیں ہیں اس میں میں بہت بڑی ذمہ داری سمجھ تو بھکلا کی بھی ہے اس وقت آپ کی باہر کا الیکشن کروڑوں میں چلا گیا ہے کروڑوں ہوتے ہیں جب باہر کی الیکشن ہوتے ہیں بوٹ کی خاطر ایسی ایسے بھکلا آگئے اس کے اندر جس کو جالی ڈگریاں لے کے آگئے انہوں نے بقاعدہ آپ کی یہ جو عدالتیں ہیں انہیں ریاست کے اندر ایک چھوٹ خود ریاست بنا لیا ہے یرمار بنا لیا ہے پورے سسٹم کو مار یہ ججز کو مارتے ہیں اندر جا کے کس کو مارتے ہیں ایک منٹ میں جوڑی چلپ سب رہا ہوں ججز کو کوئی یہ سائد ٹریک کس کس کو یہ دیکھیں نا یہ ان کا اپنا پوائنٹ ایو لے لیتے ہیں اب صورتحالی ہوتی ہے وہاں ہر جہاں ان عدالتوں میں جہاں غریب آدمی جاتا ہے وہاں چار پائیں ہزار باکیل موجود ہوتا ہے اور اگر کسی ایک باکیل کا ایشو دس منٹ میں وہ کٹے ہوتے ہیں اور پھر ہم وہاں انسیڈنٹ دیکھیں میں دو ہزار نو میں پنجابی انہوں جنرلس کا ہمارا ایک بڑا ایشو وکلا کے ساتھ اندھیر ہوا تھا بعد میں خیر وہ ریزول ہو گیا تو اس وقت بھی یہ ایشو چل رہا تھا کہ جب آپ عدالتوں کو یغمال بنا لیں گے تو صرف انہیں پوری کمیونٹی ان کی اپنی بھی کمیونٹی اس میں ہو گئی ہے اور آج پتا ایشو کیا بنا ہوا ہے وکلا وکلا کی قابلیت کیا کسی وکیل کو کیس پار جائے نا تو وہ خود دھونڈ رہا تھا یار کو اچھا وکیل جس کو پتا ہو ایشو یہ ہے کہ آپ کا پورا جو قانون کا سسٹم میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو اوورالنگ کی ضرورت ہے لیکن یہ کس نے کرنا ہے محمد بن سلمانوالا فارمولا یہ کس نے کرنا ہے اختیار کریں تو یہ جو سپورٹرز ہو کے بے شاید میں بھی سپورٹر ہوں کسی کہا تو میں کہوں گا ثابت کی ہے یہ فکرہ آج کل بڑا زبان زدیام ہے کہ ایک دھیلے کی ہم نے کرپشن نہیں کی ایک دھیلہ ریکاور نہیں ہوا بھئی یا تو نظام کوئی بادشاہ ہی اگر اصال اٹھایا جاں میں جناب آپ کو بتاتا ہوں جہاں آپ کا ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے جہاں گورنمنٹ کے ساتھ کچھ معاملات تیہ ہو جاتے ہیں کچھ مختلف حلقوں سے ہو جاتے ہیں تو ان کیسز کے اندر جو اشتغاثہ ہوتا ہے وہ ایسے پوائنٹ شوڑ دیتا ہے کہ بندہ رام سے اس میں سے باہر نکل آتا ہے اگلا موضوع دسکس کریں گے کہ لاہور بند دماغی کی جو کھڑیاں ہیں وہ کہاں کہاں جا ملتی ہیں کیونکہ افغانستان اس وقت فلیش پوائنٹ ہے بلکہ ایک آگ کے دہانے پر کھڑا ہے وہاں یعنی خانہ جنگی کے جو اثار نمودار ہو رہے ہیں سرکاری جو پوزیشن ہے ریٹ وہ تقریبا ہے ہاتھ سے جا رہی ہے اور پچیس طریقے یعنی کل جو بائیڈن سے عبداللہ عبداللہ اور افشرف غنی ملاقات کر رہے ہیں شنیت یہ ہے کہ وہ وہاں سے آتے ہیں یہ نہیں آتے اور اس وقت افغانستان کی جو ہسٹری اس وقت موجود ہے وہاں خدا نہ کریا ایسا ہو کہ خانہ جنگی کا خطشہ موجود ہے اس کے سرات پاکستان پر کیسے آئیں گے اس فال کا جواب ہم آپ نے پینل سے لیں گے افرشارٹ بریک ہمارے ساتھ لئے بلکم بیک ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے کرنے صاحب سوال تو آپ نے سن لیا ہے بریک سے پہلے کہ افغانستان ایک فلیش پوائنٹ ہے اور پاکستان میں جو یہ دھماکہ لاہور کا ہوا ہے یہ بڑی دیر بعد ایک سیری جب چلی تھی بلکستان میں تو یہ سلیپ پر تو یہ کہوں تو سادش ہو رہی ہے کہ افغانستان کے سرات تو پاکستان پر آئیں گے کیا کرتے ہیں دیکھیں ایک تو میں آپ سے بلکل ایکسپٹ کرتا ہوں کہ کل کے دن میں جو کچھ ہوا لاہور کے اندر اس اس بڑا ڈسٹربنگ تھا بلیو کر رہے مضب شام رات کہہ تھا کہ جو کچھ ساری چیزیں ہیں ویڈیوز اور چیز ساب میں آتے رہے بڑا آپ کو تکلیف تھی کہ what is happening around but definitely جس طرح آپ اوکے آپ اپنی گورنمنٹ کی پولیسیز کی بات کرتے ہیں اس کو ضرور لنک کیجئے آپ آہ امریکہ کو بیسز نہ دینے سے بھی اور پھر اس پر جو افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے that is something very alarming آپ سے میں بتاؤں اشترب غانی عبداللہ عبداللہ بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ they are going to meet they are in USA and you never know کہ weather واپس بھی آتے ہیں کے نہیں کیونکہ ابھی تو وہ فرحال تو افغانستان کو تو چھوڑو وہ تو صرف اپنی security کے لیے ماں پر گئے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پچھلے specially پانچے سالوں کے اندر جو آپ نے یہ fencing کا کام شروع کیا افغان بورڈر کے ساتھ اور پھر ایران کے ساتھ i say that is tremendous work actually which has been done یہ تھوڑا سا کوئی دس پندرہ پرسنٹ کام باقی رہ گیا rest everything is complete now یہ ہمارے لئے میں سمیتا ہوں کہ بہت ایک satisfying ہے یہاں اس کی اوپر میں ہمارے soldiers کی ہمارے contractors کی بہت لوگوں کی مزدوروں کی اس کے اندر جانے بھی گئی ہیں لیکن yes we feel comfortable now اب بات یہ ہے کہ ہمیں اب ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ اس طرح کے جو lapses کی بات ہے یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ کل ہوا اور آپ نے within 24 hours آپ نے اس کا جو mastermind تھا وہ پکڑ لیا so that means کہ آپ اپنی جو intelligence کی agencies ہیں یہ security agencies ہیں they must be appreciated it کہ ہاں یہ اتنا سارا کچھ گزر جکا پچھلے بیس سالوں سے کے اندر پاکستان کی اوپر they are very expert very professional بالکل لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا yes ہمیں بہت vigilant رہنا ہے تمام صوبائی حکومتوں کو پولیس کو تمام intelligence اداروں کو اور یہ بڑا بہتر کام ہوا ہے جے کہ جو وہ coordination committee ہے intelligence کی جو کہ اسلام آباد میں کام کر رہی ہے لیا عیسائی کے ساتھ میرا خیال ہے وہ وہ ایک بہت major ایک لیاسس ٹاپ ہے جو کہ حکومت نے لیا ہے because that is the place جہاں پہ ہر چیز کو آپ coordinate کرتے ہیں جسرے کے ساتھ اپنے operation کو کیسے کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو چیک کیسے کرنا ہے جانا سوال میں میں نے آنا ہے اسی وقت فوری طور پر میں دیکھا کہ انسی تمزیری واقع ہوئی ہے کہ آئی ایس ای ہی headquarter کا وزیراعظم دورہ کیا اور فوری طور پر ہمارے آرمی چیف ترکی کے دورے پر آدربائی جان سے ہوتے ہوئے انہوں نے چیز وہاں پھر اعلان کرنا پڑا وزیر خارجہ ترکی کو کہ ہم افغانستان میں جو ہماری فوج ہیں ہم ازافہ نہیں کریں گے جو ہیں نیٹو کے جو ہمارے جو طریقہ کار ہے وہ چند ٹروپس ہیں اب بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو پاکستانی حکومت نے سٹانس لیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ امن کے لیے تو ساتھ ہیں ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ نہیں دیں گی وہ اس تناظر میں کہ اگر افغان تالبان کو پتا چل جائے کہ ہم ان لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں تو پاکستان کا وہ کیا حال کریں گے یعنی ظاہر یہاں داشتگل کے مقاہنہ تو بن سکتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک کا اور میں نے جتنی بھی ابھی اس میں کیا میرا ایک فیچر بھی ایک بڑے اخبار میں جا رہا ہے میں اس وقت آج اسی پہ کر رہا تھا سارا کام بنیادی طور پر یہ جو آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ آئی ہے بہترین وزٹ تھا ایسا ہونا چاہیے تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا اسی طرح آرمی چیز وہاں چلے گئے ہیں اور اس خطے کے اندر افغانستان کی جو صورتحال اس کے اندر یہ ہے کہ امریکن فورس جب جائے تو قابل کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک مسلم ملک کے پاس آ جائے کیونکہ وہاں کے جتنے بھی سفرکات یا دنیا کے دیگر ممالک ایک آپ سے گرانٹی چاہتے ہیں تو ایک مسلم ملک تو دے سکتا ہے باقی وہاں کی سیچوئیشن جو ہے بڑی عجیب سی ہوتی چلی جا رہی ہے ماضی کی سیچوئیشن کو دیکھتا ہے یہ جو لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بلکل ڈریکٹ تانہ بنا میں نے جتنے بھی آج تک ریپورٹنگ کی یہ آپ نے جو سی آئی اے کو نو کی ہے نا پرائم منسٹر پاکستان نے یہ اصل میں اس کا ڈریکٹ امپیکٹ آیا آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ٹیروریزم کا یہ شکار ہو جائیں گے ایک میسیج ہے اور یہ صرف امریکن سی آئی کی طرف سے نہیں آیا یہ آپ کو میسیج آیا را کی طرف سے بھی آیا اور آپ کو مساد کی طرف بھی آیا یہ ایک امریلہ کی نیچے پاکستان کے اندر کام ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ ہمارے بھی یہاں لیپسیز ہیں لیکن اس کے اندر یہ جو ہوتا ہے عام طور پر جو وان ریلیٹیڈ ڈشیو ہوتے ہیں اس میں آکے خود کچھ ممبار ہمیں ماضی میں بھی نظر آئے یہاں گاڑی یوز کی گئی ہے سوال یہاں جو اصل پیدا ہوتا ہے جو لیپسیز ہیں جو کافی عرصے سے ہیں کارڈینیشن کی اوپر کے لیبل پر افرٹ ہوئی ہے لیکن نچلے لیبل پر کارڈینیشن اس طرح نہیں ہے دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک بولاس تو ہو گیا لیکن کہیں سے گاڑی آتی ہے کہیں سے بندہ اس میں آتا ہے کہیں سے ڈائنامائٹ آتا ہے وہ ساری چیزیں کٹھی ہو کے وہ سب چیزیں پہنچتے ہیں نا اس میں ایک ایک لاس پوائنٹ میں صرف کر دوں گجناوالا میں وہ گاڑی جو ہے ٹریس آؤٹ بھی ہو گئی لیکن وہ وہ گجناوالا سچوری ہوئی تھی وہ ٹریس بھی ہوئی موٹر وے پر اس چیک بھی کیا گیا لیکن لاہور کے اندر آ کر جب اس میں ڈائنامیٹ لگایا گیا ساری چیزیں لگا کے اس کو پلیس پہ پچھائے گا اس کا مطلب ہے سلیپر سل یہاں پر موجود ہے اور ان کو دیکھنا اور بڑا خدش ہے ابھی بھی ابھی بھی یہ یہ فرسٹ ہے اور کسیز بھی ہو سکتے ہیں جی مریضا صاحب پاکستان کی شایسی جماعتیں آپس میں دستو گریبان ہے اور آپ نے دیکھا پچھتر ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گیا افغانستان کی انریسٹ سیٹویشن کی وجہ سے بھلے وہ روس تھا یا پھر امریکہ تھا اب اگر یہ لوگ اسی طرح دستو گریبان رہتے ہیں تو ان کو اس طرح کنسنسس بریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی متفقہ پالیسی بنائے افغانستان کے مطلق دمران خان نے اس وقت رسٹ آنس دی وہ کیسا ہے اکبال بھائی میں آپ کو پتازہ چلوں ہم باروں میں جب بیٹھتے ہیں ہمارا ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے تو وہاں پہ ہمارے جو سینئر لائرز ہیں ہمارے ان سے ڈسکرشنٹ رہتی ہیں اس وقت جو پرائیم میریسٹر کا کیونکہ میری کچھ ایسی پارٹی نہیں ہم کوئی اڈا نہیں دیں گے نہ ہی دینے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں نہ ہی اپنے ملکوں مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ پوری دنیا کو علاق رکھ دیا ہے اس نے اور اس پر تمام پاکستانی چاہے دیکھیں ہمارے وقلا کے اندر مختلف وقلا جو سیاسی پارٹیوں سے انتکار لیکن وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جی بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے اور بڑی اچھی پالیسی ہے اور ہونے بھی چاہیے دوزا ایک میں ہم نے اڈے دے کے قوم پیچھے کھڑی نہ ہوگی تو اللہ کیا کرے گا نہیں میں گزرش کرتا ہوں قوم نے کھڑے ہو نہیں ہونا ہے قوم کھڑی ہو چکی ہے سیاستدار کھڑے ہو یا نہ ہو یہ میں آپ کو بتا دوں اب آپ کا الیکٹرونک میڈیا نے آپ نے قوم کو اتنی اویرنس دے دی ہے کہ ان کا اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے سیاستی لیڈر کر کے رہے ہیں میں ایک اور سوال بھی کرنا ہے میں جب کیا کہیں گے اس کے اچھا دیکھیں یہ تین چار چیزیں اس بلاسٹ کے حوالے سے بڑی اہم ہیں ایک تو برونی طاقتیں جو پاکستان پہ وہ کس طرح دباؤ ڈال رہی ہیں یہ ساری دنیا کو پتا ہے سارے معاملات ہیں اچھا لیکن ایک ایک چیز جو ہے نا ہمیں اپنی کابلیت اور اہلیت کو اتنا بھی پشت نہیں ڈال دینا چاہیے ہم ہر طرح ہر وقت جو ہے نا وہ الزام تراشی کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہمیں اپریشیڈ بھی کرنا چاہیے ہیں کھل انہوں نے ڈیٹیل دیا کہ اتنے ہم نے کام جاب پاکستان واحد ملک ہے جس نے دہشتگردی سے نبڑنا سیکھ لیا اب بڑے عرصے سے جو ہے پچھلے تین چار سال سے کوئی بھی ٹارگٹ جو ہے نا وہ اچیو نہیں کر سکے دہشتگرد وہ پکڑا جاتا ہے بے شک وہ اس سے نقصان ضرور ہوتا ہے یہ بھی ٹارگٹ جو تھا نا وہ ٹارگٹ چیو نہیں کر سکے اس سے پہلے ہی بلاست ان کو کرنا پڑا لیکن انہوں نے ایک یہ ایک انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم یہ اب آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں احسن زیا نے بلکل درست کہا امران خانے خطرناک راہوں کا راہی بن گیا ہے وہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کے سدر کو اس طرح سے جواب دینا کہ اس کے پاس جب ٹائم ہوگا مجھ سے بات کر لے آپ ان کے لوگوں کو نہیں ملتے آپ کہتے ہیں کہ جی میرا سٹیٹس نہیں ہے آپ ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اڈے دے دیں لیکن ایک بات ہے کہ پہلی دفعہ دلیل کے ساتھ بات کی گئی بیس سال آپ نے وہاں رہ کے دیکھ لیا براہ راست افغانستان میں آپ موجود تھے آپ نے کیا کر لیا اور اگر ہم اب ہم پاکستان سے آپ اڈے مانگ کے تو کیا کر لیں گے پاکستان کو نہ اس معاملات میں گسیٹے پہلی دفعہ پاکستان افغانستان میں جو ہے انہوں نے براہ راست مداخلت نہیں کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اب ترکی کے پاس ہے کابل ائرپورٹ کا معاملہ وہ جانے اور وہ جانے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ نیٹورک بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے دہشت گردی کے لیے یہ اور وہ توڑ دیا پاکستان آج اور اتنی جلدی تو شاید سکارڈلینڈ کی پولیس بھی نہ کر سکی ہو جیتنی جلدی انہیں سارا انٹر کرنا چاہتے ہیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فارن آفس ہے اور پھر جو ہماری سفارت کاری ہے وہ بہت متحرک اس وقت اس کی ضرورت ہے یہ جو سٹیٹمنٹ عمران خان نے دی ہے نا یہ سٹیٹمنٹ وہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیکیٹس کے اندر ایسی باتیں آتی ہیں اب یہاں پر ان کا کام ہے فارن آفس کے بابوں کا کہ they should come out دوسری 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 بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو ایک بہت متحرک کردار ادا کرنا ہے افغانستان کی بھیجلیٹ رہنا پڑے گا جی سنیے نا افغانستان کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں پچھلے اکتالیس سالوں سے گھر سے بگھار ہو گیا حقیقت میں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ان کو تو سوچ آنی ہے لیکن ہمیں بھی اسی طرح کی سوچ آنی ہے بیکوز اگر افغانستان سیکیور ہوتا ہے تو ہم زیادہ اچھا ایک لاس لاس میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں دو طرح کی ایک مقتدر حلقوں میں ایک اور بھی point of view آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لی ہے بہترین سٹینڈ لی ہے اس وقت ہماری اسکری قیادت نے دیکھیں پر رشانی آئی سکتے ہیں مانگائی کو برداشت نہیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بہترین سٹینڈ ہے کیونکہ ایک افرٹ کی جا رہی ہے کہ افغانستان کا وار زون پاکستان میں لائے آجا ہے اور اگر یہ آپ ڈسین کر دیتے ہیں تو یہ ہوگا مقتدر حلقوں میں بھی اور کچھ جگہوں پر بھی یہ ایک میسیج اوپر کنوے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی امریکلز نے باہر نکلنا تو وہ کیسے نکلیں گے اڈے تو ہونے میں دینے پڑیں گے تو ہمیں یہ مات مان لینی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسکری قیادت نے سٹینڈ لی ہے بہت بہتری نا پرائم نیسٹر نے جو لیا ہے بہتری نا اس پر بازر صاحب زرداری لاہور میں اس وقت ڈیلے جبائے بیٹھے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں نیکسٹ کیونکہ جب بھی اب ہمارے بات کرنے میں ظاہر ہے اب یہی لوگ رہ گئے ہیں کہ جب وہ کو آتا ہے کنوے صاحب کہتے ہیں جی یہی نواز شریف ہے یہی زردار لیکن آیا ہو گیا تو وہ کچھ نا کوئی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نیکسٹ پیپل پارڈ کے مستقبل ہے پجاب میں دیکھے آہ جوید حاشمی صاحب نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ آسف زرداری کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیاست میں پی ایش ڈی کرنی پڑے گی آسف زرداری لاہور آیا ہے وہ کسی منصوبے کے تحت ہے کسی پلیننگ کے تحت آیا ہے اسے پتہ ہے اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ہیٹ لسٹ پہ ہے ایجنسیوں کے یا اسٹیورشمنٹ کے کیونکہ انہوں نے جو جو کہہ دیا ہے فوج اور عدلیہ اور باقی لوگوں کے بارے میں جو جو راستہ نہیں چھوڑا وہ تو انڈیانز بھی نہیں کہتے آپ ایسے بات کرے ہیں جو جو انہوں نے کہہ دیا ہمارا دشمن بھی نہیں کہتا اب اس نے یہ دیکھا وہ بہت سیانا آدمی ہے بہت بڑا پولٹیشن ہے اس نے دیکھا اب نون لیگ تو نکل جا رہا ہے بہت بڑا صوبہ خالی ہو رہا ہے دیکھیں اس نے کتنی اشاری اور چلاکی کے ساتھ بلاول کو انٹرڈوس پورے ملک میں کروا دیا پچھنی تحریک جو چلی تھی پی ڈی ایم کی گلگت تک اس نے بلاول کو انٹرڈوس کروا ہے اور کہاں مریم کو لے گیا وہ گراہ کی گھڑی گھدا بکش دیکھ لیجئے یہاں تاکہ اپنی قبروں پر اس نے سجدے کروا دیئے نون لیگ سے یہ نون لیگ ہے جو گالیاں نکالتے تھے ان کو اس سے بڑا سیسا تھا اور اس لیے یہ اب اجنسیوں کو اسٹیبرشمنٹ کو اسپیچلی جو ملاقات پر اضلائی سے ہوئی ہے وہ بہت نیجور سے ایمیہ بیب صاحب آپ کو اندر کی خبر ہوتی ہے اصل میں بائیو صاحب نے بڑی حد تک جو ہے وہ بات واضح کر دی ہے لیکن سیاسدان جو ہوتا ہے نا وہ ہر قسم کے حالات میں نا اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے پاکستان میں نا اس وقت جو ہے نا اگلے الیکشن کے لیے پنجاب جو ہے نا وہ بیٹل ایریا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں میں کوشش ہوگی کہ ہم پنجاب میں کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ سیٹے لے سکے تو جو گمسان کا رن پڑے گا نا وہ یہاں پنجاب میں تو اس کے لیے تیاری ہیں ابھی سے شروع کر رہی ہیں اب دو چیزیں ہیں ایک تو دیکھیں کہ جو لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کی اپنی اہمیت بڑھا رہے ہیں اور جو صاحب مل رہے ہیں وہ بھی اپنی اہمیت بنا رہے ہیں تو اس وقت جو کیا جو ہے وہ مل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ایک خوش فہم ہی ہے ہمیں مار جاتے ہیں کہ دردی لاہور آگیا پتہ نہیں کون سا کاروبار کرنے آگیا یا تو ٹکٹ کوئی لڑا پیپل پارٹی ہے وہ کیا کر لے گا جا میں اس وقت جو آپ کی تیزی سے چیز ہو رہی ہے میری جانگیل ترین صاحب سے ایک خصوصی میٹنگ چند دن پہلے 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 اچھا اس میٹنگ کے بعد جو میں نے اس میں انیلیسز آگیا کہ پاکسان پیپل پارٹی جو ہے اس وقت آپ کی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ان لائن ہے اچھے ان کے حالات اس وقت چل رہے ہیں پنجاب کے ویکم جیسے انہوں نے بات کی بالکل ٹھیک ہے پنجاب کے اندر ویکم خاص طور پر ساؤت پنجاب کے اندر پاکستان پیپل پارٹی خود کو ریوائب کرنا چاہ رہی ہے کہ ہو جائے اور اگلا جو سیٹ اپ وہ دیکھ رہے ہیں ان کی یہ پوری افرٹ ہے کہ خان صاحب کا یہ پہلا اور آخری ٹنیور اور اگلا ٹنیور جو پاکستان پیپل پارٹی مقدر ہلکوں ساتھ مل کر اور یہاں سے جانگیر ترین صاحب کو ساتھ لے کر اور پرویز الائی سب کو لے کر آنے کے بارے ہیں ایسا گروپ جنہوں نے پرویز الائی سب کو آثرا دیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں آپ جب اوکال کریں گا آ جائیں گے کیونکہ کسی وجہ سی میٹنگ ہوتی بڑی ایک نیگیٹیو چوائز تھی کہ آپ نے سی ایم بزدار جیسی شخصیت کو رکھا پنجاب میں اور ایکچلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزدار ایکچلی اس بین ورکنگ بیسی کلیفر پاکستان مسلم لیگ نواز جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ایک میں ضرور کہوں چاہے پیپلز پارٹی نون ہے پیٹی ہے یہ باقی ساری ہماری اپنی پارٹیز ہیں ہماری اپنے عوام کی اپنے ملک کی پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ پورے پاکستان اور سپیشلی پنجاب کے اندر موجود ہے آپ یقین مانئے وہ ووٹ دینے کے لیے بھاری کوئی نہیں نکلتا بکاوز دوے دے گورن آٹھ سے لے کے تیرہ تک یوزف رضا گلانی نے بڑا ڈیمج کی ہے پیپلز پارٹی کو اس اس لاہور کے اندر اور پھر پنجاب کے اندر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس وقت آصف زرداری کو کام کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے چاہے ہم تینوں پارٹیوں کا اگر ان کمپیرزن جائے ہیں اکبال شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے اندر پھر بھی کچھ نارمز ہیں کچھ ڈیسنسی ہے کچھ کرٹسی ہے اور سیاسی رواداری اور تعمل ہے ان کے اندر جو کہ باقی پارٹیوں میں آپ کو نظر نہیں آتا ہے ہمارے پینل کا خیال تھا خاص ہو کرنل صاحب کے لیے ساری سیاسی پارٹیاں ہماری اپنی پارٹیاں ہیں بڑا ان کو پیار ہے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں پرائیوٹ لیمٹیڈ فرمے ہیں خاندانی جمہوریت ہے ان میں عام لوگوں کا کیا لینا دینا ہے پاکستان کے حیرت قدع ہے یہاں کاش کسی ایسا موقع آئے کہ سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت بھی ہو وہ عام آدمی یہاں اپنی جو ہے اپنی جو ہے اپنی کار کردی کی منا پر کوئی ادھا حاصل کرسکے اپنے علیہ خانہ کا خیال کی گیا پاکستان سے دارے موسیقی